کل ایران کے کرج کے علاقے میں صبح چار بجے حملے ہوئے تھے اور یہ امیج اٹھلائی جا رہی تھی کہ ازرائیل نے ایک بار پھر ایران کے اندر حملے کر دیئے ہیں اور ان حملوں کے بارے میں نہ تو ابھی تک ازرائیل نے کوئی رپورٹ جاری کی اور نہ ہی ایران والوں نے رپورٹ جاری کی تھی بھلے ایران اور ازرائیل والوں نے کوئی رپورٹ جاری نہ کی ہو لیکن آپ کے لیے خبر ڈھونڈ کر لے کر آنا ہی ہمارا کام ہے آپ اپنی سکرین پر ایک رپورٹ دیکھیں جو الاریبیا نیوز نے جاری کی ہے اور انہوں کا کہنا ہے مغربی تہران میں دھماکے پاسداران انقلاب کے ایک رہنماں کو نشانہ بنانے کی خبریں کرج میں دھماکے کی آوازیں فوجی مشکوں کی وجہ سے ہوئی ہے تہران ایک کار کو نشانہ بنایا گیا ہے ذرائع دوسری جانب یہ بھی رپورٹ جاری کی گئی ہے جمعرات کی شام تہران کے مغرب میں کرج کا علاقہ دھماکوں سے لرز اٹھا ایران نے تصدیق کی ہے کہ یہ دھماکے تربیت کی وجہ سے ہوئے ہیں ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ ڈرون حملے میں ایک فوجی اہددار کو نشانہ بنایا گیا ہے کرج سے مصول رپورٹ کے مطابق جمعرات کی رات تقریباً یارہ بجے یکے بعد دیگر دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں ان دھماکوں کے بعد ایر ڈفین سسٹم نے ڈرونز پر وائرنگ کی جس پر انہیں شعبہ تھا اس کے بعد البریز پہاڑوں کا قریب تہران کے میدان کے فضائی دفاع کو فال کر دیا گیا ہے شوشل میڈیا پر سرگرم کارکونوں کی پوسٹ کے مطابق ایرانی پاس ذرانے انقلاب سے تعلق رکھنے والے دو مقامات پر دھماکے ہوئے ہیں بتایا گیا ہے کہ ایمبولینسز دھماکے کی جگہ کی طرف جا رہی تھی تاہم ایرانی حکام نے فوری طور پر اس خبر کی تا دید کر دی اور ایک بیان میں کہا کہ ہیلیکیپٹروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف تیارہ شیکن مزائلوں کے داغنے اور آج رات سنائی دینے والی آوازیں صرف ایک چال چلانے سے متعلق ہے شہریوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ مشک بود سے ہو رہی ہے جس کا مقصد حکامی حالات میں ایگزیکیوٹ رابطہ کاری اور قیادت کے اداروں کو تیار کرنا ہے یہ جگہ ایک تربیتی بن کر ہے تاہم ایرانی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ کرج میں ازمیہ پار کے قریب ڈرون حملے میں ایک کار کو نشانہ بنایا گیا ہے ذرائع نے بتایا کہ پازرانہ انقلاب کے یونٹ چار سو کے کمانڈروں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ گاڑیوں میں سوار تھے دوستو آپ اس خبر کے اوپر ذرا غور کیجئے کہ جہاں پر حملے ہوئے تھے وہاں پر ایمبولیسز کا کیا کام ہے پر اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کے کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران یہ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مشکہ ہے اوہ بھائی مشکہ ہے تو ایران کے کمانڈروں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ مانے یا منہ مانے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران کے کرج کے علاقے پر ازرائیل نے یا کسی اور ممالک نے ڈرون حملے کیے ہیں کیونکہ یہ لگتار رپورٹیں ازرائیل والے بھی جاری کر رہے ہیں کہ ہم ایران کے اوپر کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں نیتن یاہو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے نیوکلر پاور پلانٹوں کو روکنا ہی ہے اگر آج ہم نے ایران والوں کو روکا نہیں تو کبھی نہیں روک پائیں گے یہی وجہ ہے اور یہی اندیشہ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے اوپر جو ڈرون حملے ہوئے ہیں اور ان کے ملٹری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے پیچھے اسرائیل کا ہی ہاتھ ہے اور ایران والے اوپر سے یہ بھی بیان جاری کر رہے ہیں ان کے پاس دانے انقلاب والے کے چار سو لوگوں کی ایک گاڑی کو جس کے اندر کمانڈر سوار تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اوپر سے ایران والے یہ بیان جاری کر رہے ہیں یہ ایک مشک ہے اور یہ بھائی کون سی مشک ہے جس کے اندر لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے برحال ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ بات ایران مانے یا نہ مانے ہم نے آپ کو اس رپورٹ کی تصدیق کر دی ہے